اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایک اور ویڈیو کے ساتھ آزیر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایس ٹیکس فارم ہم کیسے فیل کر کے سب میٹ کروا سکتے ہیں تو ڈیئر ویورز آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ یو ایس ٹیکس فارم جو ہوتا ہے یہ ہمارا ایڈسن کا ہوتا ہے جو ہماری ارننگ ہوتی ہے اس ارننگ پر جو ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ کٹنگ ہوتی ہے جو ہماری ارننگ یو ایس سے یعنی امریکہ سے آتی ہے تو اب اگر یہ فارم ہم سب میٹ نہ کروائیں تو اس کا ہمارے چینل پر یہ ہی فیکٹ ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹوٹل ارننگ ہوتی ہے جس کنٹری سے بھی آپ کی ارننگ ہوگی اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یوٹیوب کاٹ لے گا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ فوراں سبمیٹ کروا دیں تاکہ آپ کی ارننگ پر بیڈ ایفیکٹ نہ پڑے تو یہ فارم ہم کیسے فیل کرتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا آپ لوگ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ہے جس طریقے سے میں اس کو فیل کروں گا آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو فیل کر کے سبمیٹ کروا دینا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی پریس کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر گوگل پر آ جاتے ہیں گوگل پر آگے آپ لوگوں نے ایڈسنس لکھنا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کی وہی آئیڈی گوگل پر لاغین ہونی چاہیے جس پر آپ کا ایڈسن اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو دوسرے نمبر پر آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے گوگل ایڈسن اس پر آپ نے کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے جب ہم یہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہمارے چینل کا ایڈسنس ہے وہ کیا ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا اب یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس چینل کا ایڈسن کیا ہو گئے اوپن ہو گئے تو یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے امپورٹنٹ چیک ایڈیشنل ٹیکس انفرمیشن اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فیل کرنا ہے تو مینی ٹیکس انفو پر آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے جب ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو فارم ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ فارم آ جائے گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فارم آ گیا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو کیسے فیل کرنا ہے یہاں پر ایڈ ٹیکس انفو جو لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے جب یہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو چینل جس پر ایڈسن بنا ہوا ہے وہ آ جائے گا اور یہاں سے آپ لوگوں پاس وہ پاسفرڈ مانگے گا آپ لوگوں نے وہ پاسفرڈ دے دینا ہے یہاں پر میں یہ پاسفرڈ دے دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا پاسفرڈ جو آپ کے ایڈسن اکاؤنٹ کا ہے وہی آپ لوگوں نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے اب جب آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ سیدھا آپ کو اس پیج پر لے آئے گا جو فارم ہم نے سیب میٹ کروانا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ اوپن ہو گیا ہے تو پہلا ہے what type of account تو آپ کے پاس کون سا account ہے آپ maximum جو account ہوتے ہیں وہ individual ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے یہاں سے یہ ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آگے آپ لوگوں نے نیکسٹ کرنا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس پیج اوپن ہو جائے گا تو اگر آپ یونیٹی سٹیٹ کے رہنے والے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے اگر نئی ہیں کسی اور country کے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں سے نو کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے نیکسٹ کر دینا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس تیسرا جو ہے یہ اوپن آپ کے پاس ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں اگر آپ کا account individual ہے اور آپ امریکہ کے رہنے والے نہیں ہیں تو آپ لوگ نے یہاں سے w8ben اس پر آپ نے کیا کرنا ہے ٹیک کرنا ہے select w8 tax form تو اس میں فاسٹ والے پر آپ نے کیا کرنا ہے ٹیک کرنا ہے اب جب آپ یہ ٹیک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس start w8ben form تو یہاں سے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں start کر دیتے ہیں فیل کرنا آپ لوگ نے یہ step اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں ان کو کرتا جا رہا ہوں اس میں کوئی بھی آپ لوگوں نے اور جو option وہ select نہیں کرنا ہے otherwise آپ کے earning پر پھر بھی issue آ سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پر name of individual تو یہ name لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے country region تو یہاں پر drop down بنا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس پر click کرنا ہے آپ جس country کے ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے تو پاکستان کے لیے میں لکھ دیتا ہوں یہ پاکستان یہ جو ہمارے پاس account ہے یہ پاکستان کا ہے تو یہاں سے ہم پاکستان کو کیا کر لیتے ہیں select کر لیتے ہیں تو پاکستان کو جب ہم select کریں گے یہاں پر پاکستان ہمارے پاس یہ پاکستان آگئے ٹھیک ہے یہاں سے پاکستان ہم نے کیا کر لینا ہے select کر لینا ہے آپ لوگ نے اپنی country جو ہے وہ select کرنی ہے اب اس کے بعد یہاں پر فارنٹین فارنٹین میں آپ لوگوں نے اپنا آپ کا جو ID card number ہوگا وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو آپ کا شنختی card number ہے تو میں یہاں سے شنختی card number لکھ لیتا ہوں یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہاں سے یہ میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو paste کروا دیتا ہوں یہ اچھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ ساری جو چیزیں یہ پہلے آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے یہاں پر فارنٹین میں آپ لوگوں نے اپنا ID card number کیا کر دینا ہے لکھ دینا ہے یہ یہاں پر میں paste کروا دیتا ہوں اب اس کے بعد یہ آپ کے پاس optional ہوتا ہے USTNRSSN یہ آپ نے نہیں کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے simple یہاں پر آپ نے اپنا name لکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا ایڈسن میں name لکھا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی country select کرنی ہے اور اپنا ID card number لکھنا ہے اور یہاں سے آگے آپ لوگوں نے next کر دینا ہے جب آپ next کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ والا page جو ہے یہ open ہو جائے گا اب یہاں سے آپ لوگوں نے permanent residence addresses پر آپ نے کیا کرنا ہے ٹیک کرنا ہے یہاں پر پاکستان آپ نے لکھنا ہے کیونکہ آپ کی country جو بھی ہوگی آپ نے پیچھے select کی ہوگی وہ یہاں پر automatically آ جائے گی اب اس کے بعد address address تو address میں آپ لوگوں نے وہی address لکھنا ہے جو آپ کے ID card پر لکھا ہوگا ہاں آپ address کوئی بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کی pin جو ہے وہ بیچتے ہیں تو اس کا کوئی issue نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ address کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ recently رہ رہے ہیں وہ بھی آپ address لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد city آپ لوگوں نے لکھنی ہے city ہمارے پاس یہ وا ہے تو میں یہاں سے وا can't لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی city لکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے postal code جو ہوتا ہے postal code آپ لوگ google پر جا کے اپنی city کا جو ہے وہ find کر سکتے ہیں تو وہاں کا جو ہے وہ میرے پاس لکھا ہو ہے یہ جو channel ہے ان کا انہوں نے مجھے سارا جو ہے وہ data send کی ہے تو یہاں پر میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں اب اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو لکھا ہو ہے mailing address is sam is the permanent resident address تو آپ لوگوں نے یہاں پر tick کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آگے آپ لوگوں نے next کر دینا ہے جب آپ next کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور نیا page کیا ہو جائے گا open ہو جائے گا اب اس page کو ہم کیا کرتے ہیں fill کرتے ہیں اب first آپ کے پاس لکھا ہو ہے tax treaty تو آپ کا جو بھی country ہے وہ آپ نے check کر لینا ہے کہ US کے ساتھ وہ tax paid ہے یا نہیں ہے تو پاکستان کے ہیں ہم تو پاکستان USA کے ساتھ tax paid ہے تو یہاں پر میں yes پر click کر دوں گا اب اس کے بعد لکھا ہو ہے residence of region ٹھیک ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے country region یہ drop down بنا ہوا ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے پاکستان ہم نے کیا کر لینا ہے select کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس پاکستان select ہو گیا جب یہاں تک آپ نے complete کر لینا ہے اب اس کے یہ جو تین آپ کو drop نظر آ رہے ہیں یہ جو تین آپ کے پاس سکیئر ہیں ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے fill کرنا ہے تو پہلے کو ہم fill کرتے ہیں آپ نے اس پر کیا کر دینا ہے check لگا دینا ہے یہاں پر آپ کو دو جو ہے وہ drop down نظر آئیں گے اس drop down پر آپ نے click کرنا ہے تو article 3 and graph 2 پر آپ نے کیا کر دینا ہے click کر دینا ہے اس site پر بھی ایک آپ کے پاس drop down بنا ہوا اس پر آپ نے click کرنا ہے اس پر آپ نے zero percent reduced rated rate اس پر آپ نے کیا کر دینا ہے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ check لگا دینا ہے اب second جو آپ کے پاس یہاں پر جو box ہے اس کو ہم fill کر لیتے ہیں اس پر آپ نے tick لگا دینا ہے اب یہاں پر بھی آپ کے پاس دو drop down بنے ہوئے پہلا drop down ہم open کرتے ہیں no treaty for this income type یہاں پر آپ نے tick کر دینا ہے یہ select کر لینا ہے اور یہ جو drop down down بنا ہوا اس پر آپ لوگوں نے 30 percent default rate no treaty اس پر آپ نے کیا کر دینا ہے click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے یہاں پر tick لگا دینا ہے اب اس کے بعد یہ جو تیسرا آپ کے پاس box بنا ہوا ہے اس کو ہم fill کر لیتے ہیں تو اس پر آپ نے کیا کرنا ہے tick لگا دینا ہے پھر آپ کے پاس یہاں پر دو جو ہے وہ drop down آئیں گے ان دونوں کو بھی آپ لوگوں نے article 8 and paragraph 1 یہاں پر select کر لینا ہے اور اس drop down پر آپ لوگوں نے zero percent reduce rate rate اس پر آپ نے کیا کر دینا ہے click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے check لگا دینا ہے اب یہ almost آپ کا سارا جو ہے وہ form complete ہونے والا ہے یہاں سے پھر آگے آپ لوگوں نے next کر دینا ہے جب آپ next کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور page open ہو جائے گا اس page میں آپ لوگوں نے اپنا name وغیرہ لکھنا ہے اچھا یہ آپ check کر سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا آ رہا ہے کے documents review ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے simple یہاں پر check لگا دینا ہے i confirm that i have reviewed ٹھیک ہے تو یہ سارا مطلب form آپ لوگ نے جو fill کے ہے وہ آپ لوگوں نے check کر لیا ہے تو یہاں پر آپ نے check لگا دینا اور یہاں سے پھر آگے آپ لوگوں نے next دبا دیں جب next کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھے کا full legal name تو name آپ لوگ نے وہی ایڈسن والا لکھنا ہے تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جو ایڈسن میں لکھا ہو ہے ہمارے پاس آپ لوگوں نے بھی اپنے ایڈسن والا name لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے yes i am i am personal listed in the signature section یہ آپ لوگوں نے یہاں سے tick کر دینا اور یہاں سے آگے آپ لوگ نے next کر دینا ہے اب جب آپ next کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا page open ہو جائے گا activity and service performed in the US تو یہاں سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے as the individual اور تو یہاں سے آپ لوگوں نے no پر کیا کر دینا ہے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اس پر چیک لگونا ہے اور last آپ کے پاس option آ رہا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ایڈسن ہے جس میں آپ لوگوں نے پہلے کوئی بھی payment نہیں لی ہوئی ہے تو آپ لوگ نے first part کیا کرنا ہے tick کرنا ہے اگر آپ لوگ already payment لے چکے ہو payment لینے کے بعد آپ یہ fill کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے second کو کرنا ہے تو اس channel کی تو ابھی payment ان کو نہیں ملی ہے تو میں نے first part کیا کر دیا ہے tick کر دیا اور یہاں سے میں نے اس form کو اب کیا کروا دینا ہے submit کروا دینا ہے جب ہم submit کروائیں گے تو ہمیں یہاں سے foreign جو ہے وہ result مل جائے گا کہ آپ کا جو ایڈسن کا tax ہے وہ approved ہوا ہے یا نہیں تو یہ ہم check کر لیتے ہیں یہ ابھی processing میں ہے اب آپ check کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ approved ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی اپنا جو channel ہے اس کا US tax form approved کروا سکتی ہو یہ آپ نے لازمی کروانا ہے کیونکہ اس اگر یہ آپ approved نہیں کروا ہوگے تو آپ کی earning پر بہت زیادہ bad effect پڑتا ہے امید ہے آپ کو یہ سارا process سمجھ آگی ہوگی اگر آپ لوگوں کا approved نہیں ہو رہے تو آپ لوگ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو آپ نے لازمی subscribe کر لینا ہے اجازت دیجئے next ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ حافظ